بریکنگ نیوز ہے آرمی چیف کی نیو یورک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے اس اہم خبر کے بارے میں تفصیلات بھی جانیں گے جو معلومات سامنے آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں آرمی چیف کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات نیو یورک میں ہوئی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات نیو یورک میں ہوئی ہے اس خبر کے بارے میں جو معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیہ گوترہ سے ملاقات ہوئی ہے سامان کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے سمیرہ ملاقات کا احوال بتائی جی بلکل آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نشانہ مجال ملٹری ان کی اقوام متحدہ کے ہیٹ پورٹر نیو یورک میں یہ ملاقات ہوئی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترہ سے انتونیو گوترہ نے ان کا بہت پرسا پاک ہے نقدم کیا ہیٹ پورٹرز میں اور پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستوں کے تعاون کو سراحا جو دنیا کے امناس تحکان کے لئے پرعظم ہے کیونکہ اس سے پاکستان is the largest contributor in the peace contingent for UN اور یہ سب سے بڑی contribution ہے پاکستان کی تو انہوں نے اس کے اوپر بہت تعریف کی پاکستان کے کردار کی آرمی چیف نے سوامن متحدہ کی تمام کوششوں میں پاکستان کی مسلسل حمایت کو انڈورز کیا آرمی چیف نے اپنی باتچیف کے دوران خاص طور پر کشمیز اور گزہ کی سیچوئیشن پر روشنی ڈالی چیف نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن اس وقت تک ناممکن رہے گا جب تک کشمیر کے دیرینہ تنازع کام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پر انحال تلاش نہیں کیا جاتا چیف نے جمع کشمیر کی حیثت کو تبدیل کرنے کی افطرفہ اور غیر قانونی بھارتی کوششوں کی بھی مضمت کی کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی خلاف برزی ہے چیف نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کا یادہ کیا ہے اور یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانفیس پر زور دیا کہ وہ غزہ میں پوری طور پر سیس پائر کے لیے اور اس جنگ کے خاصی کے لیے عالمی برادری کو متحارک کریں تاکہ انسانی علمیوں کو رونما ہونے سے مزید بڑھنے سے روکا جا سکے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اس مسئلے کا پائدار حل دو ریاستی حل میں پوشیدہ ہے آرمی چیف نے خاص طور پر محصوم شہریوں کی حالت ازار پر گہری تشمیش کا اظہار کیا جنہیں اس بے دردی سے اسرائیل کی طرح سے بشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں خاطر کا انسانی امداد بھی فراہم نہیں کی جاری نہ دوسرے ممالک کو اس کوشش میں کامیاب ہونے دیا جا رہا ہے یونائے یون نے ان تمام تر خدشات کو تسلیم کیا اور جنرل سید آسم منید کا یون ہیڈکورٹرز کے دورے پر ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور ان تمام تر ریکمنڈیشنز پر بھی بات چیف کرنے پر زور دیا گیا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا دورے پر آرمی چیف کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے آرمی چیف کا پرتپاک خیر مقدم کیا اقوام متحدہ نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کو بھی سراہا آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کشمیر اور غزہ کے مسائل پر روشنی بھی ڈالی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل آنٹونیو گوترس نے آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا خیر مقدم بھی کیا اقوام متحدہ نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کو بھی سراہا اس موقع پر آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کشمیر اور غزہ کے مسائل پر روشنی بھی ڈالی ہے سینئے تجزیہ گار قمر چیفہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ازباریں بات کریں گے قمر چیفہ صاحب آرمی چیف نے بالکل واضح کر دیا ہے مسئلہ کشمیر کے حل تک جنوبی ایشاہ میں آمن قائم نہیں ہو سکتا ہے اس اہم ملاقات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بہت شکریہ دیکھیں جی یہ جنرل آسم منیر کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بڑی ایکسٹیف جا رہی ہے پہلے آپ کو پتہ وہ واشنگٹن میں تھے امریکی لیڈرشپ سے مل رہے تھے ابھی یو این جنرل سیکٹری سے ملاقات ہوئی اور اس میں امپورٹنٹ دو جو ڈیویلیمنٹ ہیں وہ ہے پشمیر اور غزہ جس طرح پشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا یونی لیٹرلی فیصلے لے رہا ہے اور خطے کے امن کو سے نقصان پہنچتا ہے میرا خیال ہے آرمی چیف نے بڑے لاؤڈ اور کلیر اوپن لی یو این لیڈرشپ کو بتا رہی ہے دوسرا آرمی چیف کا جو امپورٹنٹ وہاں پہ پوائنٹ یہ تھا کہ غزہ کے ایشو پہ اگر اسی طرح جو انٹرنیشنل لاؤ کی ویولیشن ہوتی رہی ہمینیٹیرین لاؤ کی ویولیشن ہوتی رہی اور اسی طرح اگر ٹو سٹیٹ سمیشن کی طرف انٹرنیشنل کمیونٹی نہ لے کے پہنچی اس خطے کو تو یہ جنگ ہے اس کے ذاری بات ہے اثرات انٹرنیشنل کمیونٹی پہ نیگٹیب ہوں گے اور جو انٹرنیشنل آرڈر ہے یو ان چارٹر ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگا اگر بینل اقوانی ادارے ہوں انٹرنیشنل پارس جو ہیں وہ اس کو پروپلی نہیں پیک کرتی اور آپ کو پتا ہے کہ یو انٹرنیشنل سیکیکٹری نے جو عجل آسان منیر نے کنسرنز جو ریز کیے اس کو ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ یو ان پیس کیپنگ نشن میں بڑا کردار ادا کرتی ہے تو اس حوالے سے بھی یو انٹرنیشنل سیکیکٹری نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان کی افواج پوری بنیا میں جان لالس ناس ہوتی ہے جن ملکوں میں وہاں پہ اپنے دستے بیچتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملٹری ڈپلومیسی کا سفر جنرل آسان منیر نے واسنگٹن سے شروع کیا تھا وہ نیو یارک پہنچ گیا اور نیو یارک میں پٹیکلرلی کشمی اور غزہ کے مسئلے کو حل کرنا اور یہ کہنا کہ اس وقت ساؤت ایشیا میں آپ لانگ ٹرم جو امن ہے وہ نہیں آسکتا اگر معاملات کو حل نہیں کیا جاتا اور یو ان کو اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کو کہا ہے اور ایفیکٹیو کردار ادا کرنے کو کہا ہے لگتا تو یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے ذاری بات ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ اس طرح پاکستان کی آمی چیف امریکہ کے اندر ہائی لیول ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ساؤت ایشیا میں اس وقت پاکستانی لیڈر ہیں جو اس وقت امریکہ میں ہیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی بڑا امپورٹنٹ دے رہے ہیں جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں وہ بھی اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ذاری بات ہے ہائی لائٹ ہوں گی اور پرٹیکلرلی تشمیر کے حوالے سے جو ریسنلی تھری سیونٹی کا فیصلہ ہوا تھا اس پر آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح انٹرنیشنل لاو کی وائلیشن کی جاتی ہے یون کی قراردادوں کی اخلاف برضی کی جاتی ہے تو ذاری بات ہے لوگوں کا جو ایک احتمال ہے بین الاقوامی اداروں پر وہ کمپرومائز ہوگا اور یون نے تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ کشمیر ڈسپیوٹ کے حوالے سے جو کشمیری عوام کا ساتھ دیا اور کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے یون نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی انڈیا جو ہے وہ اس کو یونی لیٹرلی اس مسئلے کے اوپر ان کی سپریم کورٹ فیصلے کرتے رہی ہے وہاں کے سیاستدان فیصلے کرتے رہی ہیں وہاں کی تارلیمنٹ فیصلے کرتے رہی ہے میرا کہہل ہے کہ جنرل آسل منیز نے اپنا پیغام بڑا کلیرلی واشنٹن میں بھی دے دیا ہے لیویوک میں بھی دے دیا ہے اور پرٹیکللی اس کو انٹرنیشنل میڈیا بہت زیادہ ہائلائٹ کر رہا ہے انٹرنیسٹل ویڈیا بہت زیادہ ہائیلیٹ کر ہے کمرچیمہ صاحب چندوز قبل ایک فیصلہ بھی آیا تھا بھارتی سپریم کورٹ کی دانب سے بدترین فیصلہ تھا کشمیر کو لے کر اس کے بعد اب آرمی چیف کی ملاقات ہونا یو این سیکریٹری جنرل سے اور خاص طور پر اس معاملے پر بات کرنا اس معاملے کو اٹھانا کتنا انٹرنیسٹل پریشر آپ اس معاملے پر بھارت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اس کے اوپر آپ کو پاتا ہے OIC تو پہلے ہی ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کہا چکی ہے اسلامی ممالک کی طرف سے تو پہلے ہی آ چکا ہوا ہے اب جاری بات ہے کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے اور پاکستان کونٹینیسی ہمارے جو امباسیڈر ہیں گیویورک کے اندر منیر صاحب وہ بھی اوریڈی اس مسئلے کو پاکی زیادہ ٹیک اپ کر رہے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ جتنے بھی بائلیٹرل میٹنگز ہوں گی ان میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا جتنے بھی ملٹی لیٹرل میٹنگز ہوں گی پاکستان کی گلوبل لیڈرز کے ساتھ اور جاری بات ہے یہ توان جب OIC کے اسلامی ممالک کے لیڈرشپ انڈیا سے ملے گی تو وہ بھی شاید اس مسئلے کو ریز کرے گی کیونکہ یہ مسئلہ اس مارسٹرور جی یہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے کمر چیمہ صاحب آپ کا موقف سامنے آیا سینیر تزیکار ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ سے بھی اس پر بات کریں گے ماریہ سلطان صاحبہ آرمی چیف کی اہم ملاقات یون سیکریٹری جنرل سے اس میں کشمیر کا معاملہ بھی انہوں نے اٹھایا غزہ کے معاملے پر بھی انہوں نے بات کی ہے کس طرح دیکھتی ہیں آپ ان کی اس ملٹری ڈپلومیسی کو دیکھیں کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے اور اس سے امت مسئلہ کے لیے اس سے سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہے کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطرخواہ تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ ہی کوئی دینل اکوامی طور پر کوئی سنجید کا ہمیں عمل دیکھنے میں نظر آئے ہیں ایسی صورتحال میں حضر ہوئی ہے کہ تمام سردرہات قدر خصوص جو افسری لیڈرز ہیں یا جو مسئلی لیڈرز ہیں جب بھی سیکیئرٹی کانسل جانتے ہیں یا سیکیئرٹی جنرل سے ملتے ہیں تو یہ موضوع اور جو پاکستان اور اسلامی دنیا کی جمافتات ہیں اور تحفظات ان سے ان کو آگر کریں ماریہ سلطان صاحبہ بلکل دو ٹوک اور واضح موقف کشمیر کے معاملے کو لے کر کہ خطے میں آمن کشمیر کے معاملے سے جڑا ہے یہ بلکل واضح و دو ٹوک موقف انہوں نے اقوام متحدہ میں رکھ دیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں بھارت پر کتنا پریشر ہوگا اقوام عالم کے ذریعے بھارت کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے دیکھیں جب پر صاحب کی پریشر کی ضروری ہے کہ آپ پریشر استعمال کریں اور پریشر استعمال کرتی کا مطلب یہی ہے جو بھی آپ کے مختلف حقود ہیں اس میں جا کے نہ صرف آپ اپنی آواز انچیں کریں لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی جب مختلف موطب راستے ہیں ان کو بھی اختیار کیا جائے ہیں بلکل ماریہ سلطان صاحبہ غزہ کے معاملے پر بھی آرمی چیف نے خاص طور پر بات کی خاطر کا انسانی امداد وہاں پر فرام نہیں کی جا رہی ہے جبکہ حماس کی جانب سے بھی اس طرح کیس سٹیٹمنٹ سامنے آئے تھے کہ اگر پاکستان خاص طور پر ساتھ دے تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے تو اب انہوں نے بلکل بازے کر دیا کہ امداد نہیں فرام کی جا رہی ہے وہاں پر دیکھیں یہ بات تو درکس ہے کیونکہ جتنا بڑا انسانی علمیہ آپ کو غزہ مدرسہ میں رکھا رہا ہے یا جتنا بڑا انسانی علمیہ آپ کو کشمیر میں دیکھنے میں نظر آئے ہیں اسی مثال دنیا میں بہت کمٹے بانکے پر ہے تو اب ایسی طرح کے حال میں یہ بہت لازم ہے کہ جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں وہ بالخصوص والیڈران ہیں عسکری ہوں یا چیافی ہوں وہ جب تک اس کے اوپر اپنا شرسوخ نہیں بحال کرتے اور یہ بات واضح نہیں کرتے یہ چیزیں سپٹر پر نہیں ہیں تب تب پر پرشل جنریٹ نہیں ہوگا کتنے حد تک ہوگا یہ اس طرح سے مرزم ہے کہ ہم اس طرح سے پر بیس کرے گا کہ ہم باتی جیسی اسلامی ممالک ہیں اور کتنے حد تک متحد ہیں کتنے حد تک متحد ہیں بلکو ٹھیک ہے ماریا سلطان صاحبہ قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سام معاملے پر بات کر رہے تھے آپ دونوں کا شکریہ